اسلام علیکم ناظرین اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو میرے کو سبسکرائب کر لی دیئے نواز انٹرٹینمنٹ چینل اور میرا چینل ماشاءاللہ گھوڑوں کی سپیشلی گھوڑوں پر فوکس ہے میرا اور گھوڑوں کی ویڈیو میں انشاءاللہ تلاش کر کے آپ کے لئے میں لاتا رہتا ہوں تو یہ ایک اور گھوڑا ہے ماشاءاللہ امانت بھائی ان کے رکھوالے ہیں رکھوالہ تو اللہ پاک کی ذات ہے تو ادھر دنیا میں ان کی دیکھوال مالک اللہ تعالی کی ذات ہے اور ملک ریاض صاحب دنیا میں ان کے مالک ہیں تو یہ امانت بھائی ہے امانت بھائی کے پاس یہ بھی گھوڑا ہے اور ان کا نحام مقدر ہے مقدر جی مقدر گھوڑا ہے اور ماشاءاللہ خوصورت گھوڑا ہے اچھا مانت بھائی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ اس کی جو سپیٹ ہے وہ کتنی آپ بتا رہے تھے پچاس موٹر سائیکل سائی سپیٹ ہے ٹانگے چھے کے پیٹ سواری ٹانگے چھے ٹانگے چھے مانت بھائی کہہ رہے ہیں پچاس کی سپیٹ پہ تو یہ اس کا کوئی آئیڈیا ہے اس کا بھی آئیڈیا نہیں ابھی تک تو ناظرین آپ کو جانور ہی دکھا رہے ہیں آئیڈیا بغیرہ ان کا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آئیڈیا بھی آپ کے پاس آ جائے گا ہم آپ کی بات ملک صاحب سے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کی بات ملک صاحب سے ہو جائے تو ان کے ساتھ ہی نمبر شیرہ آپ کریں گے تو آپ ڈریکٹ ان کے ساتھ کال کر لی جئے گا اور آپ اس طرح بھی کہہ سکتے جی کہ مقدر کا جو آپ کتنے پیسے مانگتے ہیں اس طرح کے آپ ویڈیو دیکھ کے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جی مقدر صاحب کے آپ مقدر جو آپ کے پاس گھوڑا ہے اس کے کتنے پرائز ہیں ملک صاحب آپ بتائیں درہا تو اس حساب سے وہ آپ کو پیسے بغیرہ بتا دیں گے نماز بھائی ہمارے ساتھ جو انا ہم گھوڑا لینا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ہماری جو انا وہ بات ہو سکتی ہے تو مزید جو انا اور آپ کو جانور دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ماشاءاللہ دوسرے ہم پہلے سیکشن میں جو ہے پارٹ میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا ان کے پاس دیسی گھوڑے تھے لیکن یہ ملک صاحب نے ایک اور جگہ ادھر بنائی ہوئی ہے وہ پارٹیشن کی ہوئی ہے یہ گھوڑوں اس میں صرف گھوڑے ہی ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ گھوڑے عام گھوڑے نہیں ہیں ولیتی گھوڑے ہیں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ دیسی اور ولیتی میں فرق کیا ہے اور مانت بھائی سے ہم پوچھیں گے اور یہ والا جو گھوڑا ہے جی یہ ولیتی گھوڑا ہے اچھا مانت بھائی یہ بتائیے کہ اس کا نام کیا ہے اس کا نام تو پشب نہیں ہے اچھا ملک صاحب ہی سواری کرتے ہیں کبھی کبھی ہاں یہ ٹانگیں پہ سواری کرتے ہیں پیٹ پہ نہیں یہ جی ولیتی گھوڑا ہے اور یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت اور ناظرین دیسی کی نصف ہی سوارت سے زیادہ ہے مانت بھائی یہ پہ ہے اس کی ہائیڑ کتنی ہوگی کھڑا ہے کھڑا ہے کھڑا ہے کھڑا ہے دیسی ناللہ کھڑا ہے میرے خواہل ہے تیرے برابر بلکہ تیرے نالل بھی موت کھڑا ہے یہ یہ ناظرین دیکھیں امانت بھائی بھی کھڑے ہوئے ہیں تو پیٹ پہ بھی کھڑا ہے اور چھے سال اس کی عمر ہے اچھا نیکو بریڑ بروڑ بھی لئی جے نہیں نہیں بریڑ نہیں لئی ٹھیک ہے تو اے کتھوں مغوایا سی یا یہ منڈی جو لیا تھا نہیں یہ کسی سرجن نے دوست نے ریتی گفت ٹھیک ہے یہ جی ریاض بھائی کو جو ہے نا یہ گفت آیا تھا یہ کھوڑا اچھا اس کو تانگے میں آپ پیٹسواری بھی کبھی ٹائم نوٹ کیا ابھی اس کا پیٹسواری کا ٹائم کتر ہے اے اپی آیا نہیں کہا پچھا آیا نہیں ہے صرف پیٹسواری بھی کار میں اچھا تانگے میں بھی پہنے ہیں پیٹسواری بھی کار میں تانگے بھی پانے ہیں ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے یہ لگائی ہوئی ہے یہ پچھاڑی یہ پچھاڑی ہوئی ہے یہ لگائی ہو تو جو گھوڑا ہو جو گھوڑی ہو یہ غلطہ حرکت نہیں کرتا ٹھیک ہے کہ وہ اپنے کنٹرول میں رہتا ہے پچھاڑی کے کنٹرول میں مغرولنگوں کے لاتنی وجہ یہ عادت جو ہوتی ہے وہ بگڑتی نہیں ہے بگڑتی نہیں اور اس کے لگانے کا فیدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا جو کاد ہوتا ہے یہ جس کی لیندھ باہر ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور اچھی ہو جاتے ہیں اس کی چھال وغیرہ کہتے ہیں پنجابی میں انتی چھال بار جانتی ہے وہ جڑا ہوتا ہے وہ کھولے جانتا تھا لو جی ناظرین یہ ایک اور آپ کو جانور دکھایا تھا تو اور بھی آپ کو جانور دکھاتا ہوں تو ماشاءاللہ یہ گھوڑا آپ کو پسند آیا ہے اس کی پوچھل کی لمبائی بھی آپ دیکھیں اس کے پاؤں کے نیچے لگ رہی ہے یہ ہے ماشاءاللہ خوب چھول چیز ہے اور ہائٹ بہت زیادہ ہے بھاگنے والی چیز ہے اور ریس والا گھوڑا ہے ابھی تک انہوں نے اس کا ریس وغیرہ کا ٹائم وغیرہ تو نہیں لیا لیکن یہ ہے کہ آپ کو میں ریا صاحب کے جو وہ چھوٹے چھوٹے ٹانگیں انہوں نے بنائے ہوئے نا وہ ریسی اور شوکی طور پر اور چھوٹے بچوں کے لیے بھی بنائے ہو وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا اگلی ویڈیو میں تو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ آپ کو یہ والا گھوڑا جو مشکہ گھوڑا ہے آپ کو کیسا لگا تو اجازت چاہتا ہوں جی اللہ حافظ